حضرت عمر کا زمانہ ہے مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھنے آتی ہیں ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے دو ایک دن اس نے دیکھا ایک دن رکھ کے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں تیرا چہنے والا ہوں اس نے کہا کہ میری چاہت ڈیمانڈ جو کروں گی پوری کر دو کہ اس نے کہا آسمان سے تارے بھی دوڑ لاؤ اس نے کہا بس میری ایک خواہش ہے چالیس دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لوں اس کے بعد چالیس دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں منتظر ہوں گی تیری اور تیرا انتظار کروں چالیس دن نمازیں چلتی رہی پھر عمر کا لہجہ اور من کے روگ نہ دھلے اور من میں نور نہ اترے چالیس دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کے جا رہا تھا لڑکی اسبے وعدہ کھڑی تھی کہا گزر رہے ہو میں اسبے وعدہ کھڑی ہوں کہا کھڑی رہو عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے آؤ اس قرآن سے تعلق جوڑو یہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے روحوں کو نور دیتا ہے اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیاء ہے یہ بات دن میں رکھا ہر دین کی ایک پہچان ہے حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لیے اور کیا بہوں بیٹیوں کا تماشا لگائے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پچھل نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا ضد کر اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پچھر نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پچھر برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلزل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں ہوتا رہا بلنا پیس گرائیں سر سے لے کر پون تک ہم اسلام میں آجیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے لیں مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی رازی رہے احسان بھی ہوگا رب کہتے ہیں نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو کوئی بھی رہا تو مانم